موزے اتار کر پھر پہنے تو کیا موزے پر مسا ہو جائے گا یا یہ کہ پھر سے پیر دونے ہوں گے تو سوال اس میں تھوڑا سا آپ کا صاف نہیں ہے کہ ایک تو موزے آپ غالباً چملے کی بات کر رہے ہیں آپ نے لکھا نہیں اور جب اتارے تھے تو اس میں وضو کی کیفیت کیا تھی ٹوٹا تھا نہیں ٹوٹا تھا یہ آپ نے لکھا نہیں میرے خیال سے آپ کے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے حالت وضو میں چملے کے موزے پہن لیا یعنی اس کا وضو تھا اور اس نے وضو کر کے چملے کے موزے پہنے اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں تھا کہ اس نے کسی کام کی وجہ سے موزے اتار دیا تو ایسی صورت میں واپس موزے پہن سکتا ہے یا پھر اس سے وضو کرے اور شاید آپ کا مسئلہ یہ ہو تو اگر مسئلہ ایسا ہی ہے تو اگر کسی شخص نے وضو سے موزے پہنے اور ابھی وضو ٹوٹا نہیں تو اتار دیا پھر پہن لیا تو اس میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے اگر اس کو وضو کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے اور نہ ہی موزے پہ مسا کرنے کی ضرورت کیونکہ مسا جب ہوگا جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹ جائے گا تب سے اس کا ٹائم پیریٹ شروع ہوگا یعنی علاقے میں رہنے والے کے لیے مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن رات تو اب اس پر مسئلہ کی حاجت نہیں ہے اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے وضو کر کے موزہ پہن لیا اور موزہ پہننے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا وضو ٹوٹنے کے بعد اب یہ موزہ اتارے گا اور موزہ دوبارہ پہنے گا تو کیا اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اگر موزہ ایک اتر جاتا ہے تو ایسے صورت میں پیر دھونے ہوتے ہیں اور اگر وضو ٹوٹ گئے تو مکمل وضو کرنا ہوگا تو اس لیے اگر یہ کہ وضو ٹوٹنے کے بعد موزہ اترا ہے تو ایسے صورت میں اس کو پھر سے وضو کرنا ہوگا تو اگر صورتحال آپ کی یہ ہے کہ مثلا پیر دھو کر ہی صرف موزہ پہن لیے گئے اور ابھی مکمل وضو نہیں کیا تھا اور وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی نہیں گئی تو اگر پیر دھو کر موزہ پہنے گئے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی ہاتھ مو اور چوتھائے سر کا مسا وغیرہ کر لیا گیا تو ایسی صورت میں بھی یہ درست ہے جبکہ ان کے درمیان میں وضو ٹوٹا نہ ہو تو پھر اس طرح سے بھی کام چل سکتا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وضو ایرد ہو کر موزہ پہنے لیکن ابھی مکمل وضو نہیں کیا تھا کہ وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو پھر موزہ پہ مساہ نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں پھر آپ کو مکمل وضو کرنا ہوگا